کیمہ بھرے پراتھے کیا کیمہ اُبال کر ڈالیں گے اور کیا ہلکی آنچ پر یہ پراتھے پکائیں گے یہ سارے آنسرز آج کی ویڈیو میں آپ کو ملیں گے چلیں جی فٹا پٹ سے ہم مزیدار سی رسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے گمدم کا آٹا دھائی کپ یہ آٹا ہے آپ اس کی جگہ میدہ بھی لے سکتے ہیں اور آدھا آدھا دونوں چیزیں بھی لے سکتے ہیں ڈے ٹی سپون نمک ڈالیں گے ڈے ٹی سپون آئل ڈالیں گے اور آم آٹے کی طرح آرام سے گون لیں گے اور اس کو ریسٹ کرانے کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے دو بڑے آنین کا پیسٹ ایک ٹی سپون ہری مرچوں کا پیسٹ اور دو ٹی سپون ادھرک اور لہسن کا پیسٹ یہ ہے ایک کلو کیمہ بڑے گوشت کا کیمہ ہے اس کی جگہ چکن مٹن جو بھی آپ پسند کریں وہ لے سکتے ہیں چلیں جی مسالے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے دو ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ایک ٹی سپون کالی مرچیں آدھا ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ اور سوکھا دھنیا دو ٹی سپون گندم کاٹا توے بھنا ہوا اس کی جگہ آپ بیسن بھی لے سکتے ہیں اور چنے بھی لے سکتے ہیں پیس کے کیمہ کو میں نے اچھی طرح پیس لیا ہے یا چوپر رائز کر لیں ایک بار اس کے بعد اس میں ہم یہ سارے مسالے ڈال دیں گے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں ایک انڈا شاید میں نہیں بولا اس کے بعد آپ اس کیمہ کو تھوڑی دیر رسٹ کرانے کے لئے رکھیں گے ٹھیک ہے تقریبا آدھا گھنٹا پھر ہم یہ آٹا ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس میں سے آپ نارملی ایک آٹے کا پیڑا جو لیتے ہیں روزانہ وہ لینا ہے اور اس کے دو پیڑے بنا لینا ہے ان روٹیوں کو چھٹ چھٹ بیل لینا ہے اور اس کے بعد آپ جو کیمہ ہم نے کٹ کے رکھا تھا اس کو اس میں سپریڈ کر کے کر دیں گے اچھا کیمہ کو پہلے بھی ایک دفعہ چوپر رائز کر لیں یا کٹ لیں اس کے بعد سارے مسالے ڈالنے کے بعد بھی اس کو ایک بار اور چوپر رائز کریں گے یا کٹ لیں گے چٹو میں چنگی طرح یہ دیکھیں کیمہ کو اس طرح سے آپ نے سپریڈ کر دینا ہے پوری روٹی کے اوپر ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے دوسری روٹی کو ٹکا دینا ہے اس کے اوپر اب میں ایک ہاتھ سے کیونکہ کر رہی ہوں ایک ہاتھ میں موبائل ہے لیکن آپ تسلی سے دونوں ہاتھوں سے اس کو اچھے سے سپریڈ کریے گا کچھا کیمہ ہی ڈالتے ہیں اور بہت اچھا یہ گل جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ کیمہ نہ گلے ٹھیک ہے چلو جی اس کے اوپر دوسری روٹی رکھیں گے اور اس کو ہاتھ سے تھپ تھپ دو بار کر کے تیز آنچ رکھیں گے نورمل روٹی جتنی آنچ پر پکتی ہے اتنی ہی آنچ پر یہ بھی پکے گی جب ایک طرف سے پک جائے سائی چینج کریں گھی لگائیں پراتھے کی طرح اس کو خوب تل تل کے ہنڈی میں تھوڑا کن جوسی سے لگائے سمارٹ بھی تو ہونا ہے نا اس کے بعد درائیتے کے ساتھ انجوئے کریں اب یہ کیمہ کا پراتھا آیا ہے ہای 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 کیا بات ہے چلیں جی فردور سے سبسکرائب کریں گے میرے بٹن کو میرے چینل کو دن نہیں کیا ہوا اور لائک کے بٹن پر کلک کریں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کیمہ کے پراتھے میں کون سا مسالہ سپیشل ڈالتے ہیں اور کتنا کا فیوریٹ ہے آپ کا یہ کل ایک اور زبردستی ریسپی کے ساتھ آسو میں لگاؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ